سامپ نے کٹا جس کے بعد سستیس فپڑانوں کو یہاں پر بلائے گیا حالکہ بچی کی علاج کے دوران موت ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سستیس فپڑانا جو سامپ کو پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ستیس فپڑانا نے سامپ کو کابو کر لیا پہلے بھی اس طرح کے جو کئی سامپوں کو ستیس فپڑانا دوارہ پکڑا گیا اور یہ لائی تصویر آپ کرنال کے کچھوہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو سامپ کو ستیس کے دوران آج موت ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کوبرا سامپ جو ستیس فپڑانا کے دوارہ پکڑا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فن فیلاتا ہوا یہ سامپ نظر آ رہا ہے تو کہیں نہ کئی ایک ڈر کا محول ضرور آس باس کے لوگوں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامپ کے دوران لڑکی کو کٹا گیا تھا جس کی علاج کے دوران موت ہوئی ہے جی میرے پاس فون گیا تھا بھی یہ کہ بچی کو سامپ نے کٹ لیا اور آپ جلدی ساہیں اور سامپ کو کابو کریں تو کافی چھری لاؤتا ہے یہ بہت زیادہ گیار علاج ہے تو یہ لائی تصویر آپ کو کرنال کے کچھوہ سے دکھا رہے تھے جہاں پر ایک لڑکی کو سامپ نے کٹا تھا جس کے بعد اس کی ہسپٹل میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے جو ستیس پہ پڑھانا یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جو سامپ کو پکڑنے کا کام کرتے ہیں ایک سنیک مین ہے انہوں نے انٹو کے اندر سے جو کوپرا سامپ کو پکڑا ہے ستیس پہ پڑھانا جی ہمارے ساتھ موجود ان سے جاننے کا پریاد کریں گے سر کیا کہیں گے کہاں پر آپ پہنچے در کیا آدھ سا ہوا ہے جی یہ کچھوہ گاؤں کے اندر سے ہمیں فون گیا تھا کسی نے فون کیا بھی ایک بچی کو سامپ نے کٹ لیا اور وہ سامپ بھی موقع پر ہی موجود ہے تو جیسے ہمیں سوچنا ملی ہم چل پڑے اور ایک گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں اور آ کے سرچ کیا جہاں نمی تھی پوپ لوگے پانس انٹے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے ہٹھائی اور کافی ساری پبلک سی بھی ڈکٹھی ہوئی تھی کیونکہ موت کا ماملہ ہے بچی کو سامپ نے کٹ لیا موت ہوگی تو جب آ کے ہم نے وہاں سے ہٹائی تو سامپ ملا تو ستی جی کیا کہیں گے جو پریوار کے لوگوں کی طورہ بتایا جا رہے گی اس کو پہلے جاڑھ فوک کے چکر میں رکھا گیا اس وقت سے کیونکہ موت کا کارنی یہ بھی ہو سکتا جہاں کافی لمبے سامنے لگے ہاں سامپ کے کٹنے کے بعد اگر تھوڑی لاپروائی ہو اور صحیح صلاح نہ ملے کیونکہ جو جو سمیں بیٹے گا جہر فیل لے گا ٹائم ہوتا ہے جب جہر فیل لے گا تو سمجھو موت کے نزدیک جا رہے ہیں جب سمیں خراب ہوا تو موت ہو گئی تو کون سی اوپر جاتی گئے سامپ تھا اور کہ یہ جس پیکٹیکلڈ کوبرا ہے اور انڈیا نا جانا جا کوبرا اس کو بولتے ہیں کیا اپیل کریں گے لوگوں سے اگر کسی کو سامپ کاٹتا ہے تو اس کے دوران کیا کیا جانا چاہی اور کیا نہیں کیا جانا چاہی اگر کسی کو سامپ کاٹ جائے تو ترنت کسی سادن کا پریوہ کرتے ہوئے اس کو جلدی سے جلدی سمیں بچائیں ہوسپیٹل لے کے جائیں کسی جاڑھوک کے چکر میں نہ پڑیں کٹے گے ویکتی کو چلنے پھر نہ دیں اس کے پاس زیادہ بیڑی کٹھی نہ کریں اس کو دوپ میں نہ رکھیں اور اس کے پاس جور سے نہ چلائیں کچھ بھی کوئی نیم کے پتے وغیرہ نہ کھلائیں گھی وغیرہ نہ پلائیں کیونکہ کافی لوگوں کو جب بینہ جہر کا سامپ کاٹتا ہے تو اس کو گھی پلا دیتے ہیں اور اس کی جان قدرتی طور پر بچ نہیں ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ گھی پلانے سے اس کی جان بچ گئی ہے جبکہ ایسا کوئی ویگینک پرمان نہیں ایسے ڈوکٹروں کا کوئی بھی قطن نہیں ہے کہ بھی گھی پلانے سے کوئی بچ جائے گا اگر گھی پلانے سے بچتے تو ہر ایک گاؤں میں گھی ہے تو پھر تو ہسپٹل جانے کی جورتی نہیں تھی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو بینہ جہر کے سامپ کاٹتے ہیں سی پرشنٹ لوگوں کو وہ جھاڑ پھوپ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ویسواس جہروں میں ہو جاتا ہے کہ بھی جھاڑے سے جان بچ گئی تھی یا پھر کوئی الٹی دست کی دوائے دینے سے جان بچ گئی تھی جب کی طریقہ یہی ہے کہ جب کسی کو سامپ کاٹ جائے تو اینٹی ڈوٹ جو سامپ کے گاٹے کی دوائے ہوتی ہے جو سامپ کے جار سے انجیکشن منتی ہے وہ ہی انسان کی جان بچاتے ہیں تو اس تیس پر بڑانا جی مار ساتھ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک کچھوہ گاؤں میں کوبرا سامپ کاٹنے کی وجہ سے جو ایک لڑکی کی موت ہویا حالانکہ جو لڑکی کو علاج کافی ڈیر بعد ملا کیونکہ اسے پہلے کسی آس پاس کے گاؤں میں جھاڑ فوک کے لئے لے جائے گیا وہاں پر سمیہ کافی بیتا اور اس کے بعد اسے ہسپٹلے لے جائے گیا تب تک اس کی موت ہو چکی تھی وہیں کہیں نہ کہ ایک اپیل بھی کرتے ہیں نظر آ رہے کیونکہ اگر کسی کو بھی سامپ کاٹتا ہے تو جھاڑ فوک کے چکر میں نہ پڑے اور ترنت ہسپٹل میں پہنچے اور ایک دردناک حادثہ کرنال کے کچھوہ میں ہوا جہاں پر انیس جو ایک لڑکی کی جو موت ہوئی ہے سامپ کے کاٹنے سے فیلال اس کی موت بتایا جاری ہے اور کوبرا سامپ کے کاٹنے سے موت ہوئی ہے سستیس پر بڑانا کے دورہ اس سامپ کو فیلال پکڑ لیا گیا ہے کرنال سے وکاس مہلا پنجاب کے سری ٹی وی کرنال